یرید اللہ بکم الاسر ولا یرید بکم العسر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مسئلہ پیش خدمت ہے آج کل جمعہ کے روز یہ بات دیکھی جاتی ہے مسجدوں میں کہ جمعہ کے دو خطبوں کے درمیان بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا ماننے کا بہت خاص احتمام فرماتے ہیں اس سلسلے میں وضاحت اور مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے دو خطبوں کے درمیان اس طرح دعا ماننا ثابت اور منقول نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے ہاں البتہ اگر اوی شخص جمعہ کے ان دو خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھائے بغیر دل ہی دل میں اگر وہ دعا مانگتا ہے تو اس کی گنجائش اور اجازت ہو سکتی ہے لیکن ہاتھ اٹھا کر آواز سے دعا مانگنے کی فقہان اجازت نہیں دی ہے بہرحال یہ ثابت اور منقول نہیں ہے بلا ہاتھ اٹھائے جی جی میں اپنے من میں اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی گنجائش اور اجازت ہو سکتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم بس ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے